کافی نقصان تھا اور اس پہاڑی کی بیک سیٹ سے کفار مکہ نے اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کیا تھا خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید نے اسلام علیکم پرنس کیا آل ہے ٹھیک تھا کہیں خوش ہیں تو ہم زیارات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے آپ سب دوستوں کو مدینہ منورہ کی زیارات کروا رہے ہیں اس وقت ہم مسجد نبوی سے نکل کر حضرت سیدنا امیر حمزہ کے مزار اور جبل اہود کی طرف روانہ ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں جبل اہود ہمارے ساتھ پہ یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں دوستو یہ ہے جبل اہود اہود کا پہاڑ اور یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ اب نئی انہوں نے تعمیر کی ہے اور یہ جبل رومہ وہ یہ جبل رومہ ہے جو پہاڑی جدر تیر انداز تیر انداز کھڑے تھے اور جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی مزید آپ کو قریب جا کے ادھر دکھاتے ہیں میرے ساتھ اس وقت پیر سادس شاہ صاحب اور جانی بھائی یہ ہیں ہم تینوں بھائی کٹھے جو ہے وہ شہدائے اہد کی زیارت کے لیے ہاں جی دوستو اس وقت ہم حضرت امیر حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک کے جو آخری ارام گاہے ادھر موجود ہیں یہ پیچھے آپ کو جو مسجد نظر آ رہی ہے جو مسجد امیر حمزہ ہے اور جو اس طرح پیچھے پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ وہ پہاڑی ہے جو جبل رمہ اور ادھر پیر انداز کھڑے تھے اور یہ سارے آپ کو ظاہرین اور یہ پیر صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھائی ہیں ہمارے اور یہ سارے لوگ ادھر زیارت کے لیے آئے ہیں تو یہ وہ پیچھے جو آپ کو اس چار دواری کے اندر نظر آ رہے ہیں یہ ہے حضرت امیر حمزہ اور حضرت مصب بن عمیر کا مزار اور اس کے پیچھے جو ہیں وہ شہدائے عہد کی کٹھے تمہائی قبر ہے اور ان کی جنگ عہد میں شہادت ہوئی تھی جب حضرت صوفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ جو ہے وہ دبایا تھا چبایا تھا دانت اسے دوستو اسی طرح ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ آپ کو ہم ساری زیارات کروائیں گے جو مسلمان نہیں آسکے جو بھائی ہمارے نہیں آسکے وہ ادھر زیارت کر لیں اور دعا کریں ان میں بھی شوق پیدا ہو اللہ ان کو استطاعت دے اور وہ ادھر ضرور تشیف لائیں دیکھیں زیارات کریں اور دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اسلام کی خاطر اپنے امتیوں کی خاطر تکلیفیں برداش کی جنگیں لڑی اور پھر جا کے آپ اور ہم اسلام میں پرامن زندگی گزار رہے ہیں یہ پہاڑی ہے ان سیٹ میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور پیسے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ جبل اہود کے پہاڑ ہیں تو دوستو یہ ہے مسجد سیدنا امیر حمصہ میں سکت شہدہ ہے آپ یہ آج ہی آئی دن میں مان باکستان دو جو نظر آ رہا ہے چیزے جبل اہود کا پہاڑ ہے تو دوستو یہ وہ پہاڑی ہے جبل ارمہ جدر تیر انداز جو ہیں وہ کھڑے تھے اور جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب جنگ اہود ہو رہی تھی تو کہا تھا کہ جگہ نہیں چھوڑنی تو ان تیر اندازوں نے جگہ چھوڑی جس وجہ سے اس جنگ میں مسلمانوں کا کافی نقصہ ہوا اور اس پہاڑی کی بیک سیٹ سے کفار مکہ نے اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کیا تھا خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید نے جس وجہ سے مسلمانوں کا کافی نقصہ ہوا یہ وہ پہاڑی ہے جی طرف تیر انداز کھڑے تھے جنگ کے اہود میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کی سرا اوپر زیارات کر رہے ہیں اور پہاڑی کے دیکھ رہے ہیں اور سامنے یہ زیارتگاہ بنی ہے جہاں شہدہ اوہد مدفون ہے اور ساتھ حضرت سیدنامیر حمزہ جو کہ مدینہ کے پہلے گورنر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ماشاءاللہ یہ مسجد نہیں بنی ہے دوہزار سترہ میں جب میں ادھر آیا تھا تو اب یہ مسجد سے بہت امیر تھی اب یہ مکمل ہو چکی ہے یہ گاڑی کے پاس ہوتے ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 ہم نے آپ کو زیارت کروائی ہے کب پہلے حضرت امیر حمزہ کی اور یہ راستہ جانا ہے نا شاہ جانگی ہے راستہ یہ پہاڑی پار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تین زیارات ہیں جہدر انہوں نے ہاتھ رکھا سرمبارک رکھا اور جہاں تشریف فرما رہے دوران جنگ تو وہاں بھی آج کل کہتے ہیں جانے نہیں دیتے پہلے ادھر حضرت امیر حمزہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیارے بہت نامور جو ہیں وہ چچا تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں پہلا گورنر مقرر کیا تھا شاہ جی این جی جی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت شان ہے اور بڑے شان والے جو ہیں وہ چچا ہے اور اب بھی وہ پہاڑی کی جو باقیات اور ایسی موجود ہے جہاں کے تین انداز کھڑے کی اور کہا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی اب بھی وہ سبق کے طور پر تمام امتیوں کے لئے اور باقی مسلمانوں کے لئے موجود ہے وہ بھی لوگ وہاں سے زیارت کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دکھایا آپ کو اسی طرح ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں ہمارے ساتھ رہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کا اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا اگلی ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسے بھی ہم مزیدار آپ کو مزید زیارات کروائیں گے انشاءاللہ